سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے جتنا جھوٹ ہماری سیاست میں بولا گیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے ویسے تو ہر جماعت اپنے مفادات کے حساب سے بیان بدلتے دیر نہیں لگاتی لیکن پی ٹی آئی پر یہ الزام سب سے زیادہ لگتا ہے کہ اس کا سارے بیانیے جھوٹ پر کھڑے ہیں جس میں سب سے زیادہ حصہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم نے ڈالا ہے یہ سر مخالفین کا الزام نہیں ہے بلکہ اب تو پارٹی کے سینئے رہنماؤں نے بھی اس کا اعتراف کر لیا ہے بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے متنازع ٹویٹ کے معاملے پر ایف آئی اے نے ترجمان تحریک انصاف راو حسن اور بیریسٹر گوھر کے بیان کلم بند کیے اور ان بیانات کو لے کر ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ دونوں رہنماؤں نے معاملہ سوشل میڈیا ٹیم پر ڈال دیا ہے چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر سے دو گھنٹے اور سیکرٹی اطلاعات راو حسن سے چار گھنٹے تفتیش کی گئی جس کے اندرونی کہانی منظر عام پر آ گئی ہے ذرا سنیے گا بیریسٹر گوھر نے کہا کہ وہ اس متنازع ویڈیو کو اپلوچ کرنے کے خیال سے قطعی طور پر متفق نہیں تھے یہی نہیں بلکہ گوھر خان نے تصدیق کی کہ جبران علیاس اور ازر مشوانی بیرون ملک سے بیچ کر سوشل میڈیا اکاؤنٹ چلاتے ہیں اور وہی بنیادی طور پر اس پالیسی کے ذمہ دار ہیں اور ایسی ویڈیوز بناتے ہیں جس سے گوھر خان نے لا تعلقی کا اظہار بھی کیا اور اس موقع پر یہ بات ذرا نوٹ کرنے والی ہے کہ جب ایف آئی اے حکام نے بیریسٹر گوھر خان سے پوچھا کہ پارٹی نے سوشل میڈیا پالیسی غیر ملکی سرزمین پر بیٹھے لوگوں کے حوالے کیوں کی تو چیئرمن پی ٹی آئے گوھر خان اس کا کوئی تسلیب جواب دے ہی نہیں سکے انہوں نے بس یہ کہہ کر جان چھوڑانے کی کوشش کی کہ ان کی پاتھی میں شمولیت سے پہلے یہ معاملات تیپ آ چکے تھے یہی موقع فراو حسن نے بھی اپنایا اب اس کہانی کے منظر عام پر آنے کے بعد سوشل میڈیا کے شتنگڑوں نے ان دونوں رہنماؤں کو نشانے پر رکھ لیا اب یہ لوگ اس کی وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں اگر پہلے ہی جھوٹ نہ بولا جاتا تو پھر اسے چھپانے کے لئے مزید جھوٹ نہ بولنے پڑتے انسان کی آفیت میرے خیال سے اسی میں ہے کہ وہ سچی بول دے ایک اور جھوٹ جس کا بڑے زور و شور سے پروپاگینڈا کیا گیا وہ ایک اجرتی صحافی مہدی حسن کو دیا گیا انٹرویو تھا جسے لے کر یہ جھوٹ پھیلایا گیا کہ بانی پیچی آئی سیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا اس انٹرویو کو پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جیل میں بانی پیچی آئی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں انہیں تاریخ اور گندے سے ایک چھوٹے سے سیل میں قید رکھا گیا ہے اور جیسے کہا گیا نہیں کہ جی ان کا جو سیل ہے وہ اتنا تاریخ ہے کہ وہ دھوپ کو ترستے رہتے ہیں انہیں وکلا سے ملنے نہیں دیا جاتا لیکن اب اس جھوٹ کا بھانڈا بھی پھوٹ چکا ہے حکومت نے بانی پیچی آئی کے سیل کی تازہ تصاویر جاری کر دی ہیں یہ تصاویر دیکھ کر ساری جو حقیقت ہے سچائیہ وہ سامنے آ جاتی ہے جیل میں بانی پیچی آئی کا کمرہ کیسا ہے اس میں انہیں کون کون سی فیسلیٹیز سہولیات حاصل ہیں مہیا کی گئی ہیں یہ سب کچھ کلیر ہو جاتا ہے واضح ہو جاتا ہے حکومت نے اس معاملے پر سپریم کورٹ میں جو اضافی دستاویزداد جمع کروائی ہیں ان میں بانی پیچی آئی کی جیل میں وہ کلا سے ملاقات کی تصاویر بھی شامل ہیں یہی نہیں حکومت نے بانی پیچی آئی سے ملاقات کرنے والوں کی فیرست بھی سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہے اب سوال یہ ہے کہ جب ایک شخص سے ایک دن میں اتنے لوگ ملتے ہوں تو پھر یہ قید تنہائی کیسے ہو گئی وفاقی حکومت نے عدالت سے یہ بھی گزارش کی کہ وہ اگر مناسب سمجھے تو بیان کی حقیقت کو جانچنے کے لیے کمیشن بھی مقرر کر سکتی ہے اب ان تصاویر کو دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بانی پیچی آئی جیل میں کتابیں پڑھنے کی سہولت بھی میسر ہے کون کون سی کتابیں پڑھتے ہیں یہ بھی ان تصاویر نے واضح کر دیا ہے اب اس کے علاوہ بانی پیچی آئی کو ان کے سیل میں ائر کولر ٹی وی کی سہولت بھی دی گئی ہے اور سب سے بڑھ کر انہیں ورزش کرنے والی مشینیں تک فرام کی گئی ہیں میں نے تو کبھی اس حوالے سے نہیں سنا کہ کسی قیدی کو جیل میں ایسی اتنی زیادہ سہولیات دی گئی ہوں اور اس کے علاوہ کرسی میس کھانے پینے کی اشیاء رکھنے کے لئے علماری ہے اور کھانے کا مینیو بھی قیدی کی مرضی سے ہے اب ایسا شاید دنیا میں کہیں ہوتا ہو آپ جواب دے نا پیچی آئے والے ملاقاتیوں کی جو لمبی فیرست ہے اس کے ہوتے ہوئے قیدت انہائی والا سوال تو ذرا کلیر کر لے نا کیسے ہو گئی قیدت انہائی اور یہ تصابیر آپ سکرین پر ذرا دیکھ بھی رہے ہوں گے پروڈیوسر سب چلائیے گا ذرا یہ تصابیر مجھے بتائیں کہ کیا ڈیت سیل ایسا ہوتا ہے میں نے تو آج تک ایسا ڈیت سیل نہیں دیکھا جس میں کھانے پینے میس کرسی کولر علماری ٹی وی کی سہولیات موجود ہو ورزش کرنے کا سمان موجود ہو مشینیں موجود ہو مزید یہ بتائیں کہ اس کو قیدی کو دن میں دو بارہ بتائیں ووک کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی ہو یہ کیسی قیدت انہائی ہے جب سپ جو بانی پیٹی آئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیل میں گئے ہیں سوشل میڈیا پر بقائدہ شور مچا ہوئے کہ بہت زیادہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں قیدت انہائی میں رکھا گیا ہے کھانے کو دال روٹی مل رہی ہے سلو پوائزننگ تک کی جا رہی ہے میں کہتے ہوں شرم آنی چاہیے شرم ہی نہیں آتی جھوٹ پھلانے والوں کو اور سوشل میڈیا پر تو جھوٹ پھلانے والوں کو اور جو ان سے اختلاف کرتے ہیں سارے مل کر اس کی ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں کردار کشی شروع کر دیتے ہیں میں نے پہلے بھی حکومت سے ہاتھ گوھر کو جوڑ کر گزارش کی تھی ہمیں دوبارہ کر لیتی ہیں گزارش حکومت سے سیکیورٹی داروں سے میں اپیل کرتی ہوں کہ جھوٹ پھلانے والے جھوٹا پروپاگنڈا کرنے والے ان سوشل میڈیا کے شتونگڑوں کو گرفتار کیا جائے ان شتونگڑوں کو گرفتار کیا جائے پورے ملک میں ان کے خلاف سخت سے سخت کریک ڈاؤن کیا جائے ان کو گرفتار کیا جائے ان کے گھروں پہ چھپے مارے جائیں اور پھر انہیں سخت سے سخت ترین سزائے دی جائیں ایکزیمپل سیٹ کی جائے تاکہ انہیں پتا چلے کہ جھوٹ کے ذریعے فساد پھلانے کا آخر انجام ہوتا کیا ہے اور باقیوں کو بھی رہوش آئے اور اب تو آپ یہ دیکھیں یہ جو آگ ہے یہ پیٹھیا کے اپنے رہنماؤں کے گھروں تک پہنچی ہوئی ہے یہ دیکھا ہے اپنے معاملہ رو فسن بیریسٹر گوھر ان کی جو ایف آئی اے میں بیان کے بعد جو عزت افضائی ان کے اپنے پالے ہوئے شتونگڑوں نے کی ہے اور ابھی تک کر رہے ہیں ایسی تو بدترین مخالفین نے بھی کسی کی نہیں کی ہوگی اب مجھے تو بقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ جو خواجہ سراؤں نے تو رو فسن صاحب کو زخم لگائے لیکن انہیں شاید اس کی تکلیف کم ہوئی ہوگی اور اپنوں کی باتوں کی تکلیف انہیں زیادہ اوری ہوگی رو فسن صاحب کو اس لئے میں یہ مشورہ دوں گی کہ جھوٹ کی بجائے سچ بولنا شروع کر دیں آپ کے لئے بیسان نہیں ہو جائے گی کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے جھوٹ آپ کو وقتی فائدہ دے سکتا ہے لیکن نقصان ہوتا ہے اور پھر اس کی تازہ مثال آپ یہ دیکھیں ہمارے پڑوس سے بھی سامنے آئیے ایک کلپ ہوگا ٹیم پچھلائیے گا اب ذرا گوھر سے سنیے کہ جنوبی ریاستیں وہ ترقی کر رہی ہیں تعلیم یافت ہے معاشر طور پر بڑی مضبوط ہیں اور دوسرا شمالی ریاستیں جہاں غربت ہے جہالت ہے بیروزگاری یہ لوگ کے پاس کھانے کے لئے روٹی نہیں ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تقسیم بھی بہت گہری اور مضبوط ہوتی جاری ہے اب بھارتی الیکشن کے اگر میں بات کروں تو موڈی نے ہمیشہ انتہا پسندی کہلیں دیشتگردی کہلیں مسلم دشمنی کہلیں پاکستان کے خلاف بھاشن بازی کو اپنا ہتھیار بنایا انتخابات جیتنے کے لئے اور اسی بنیاد پر انتخابات جیتے ہیں اور موڈی کو ہمیشہ جو کامیابی ہے یہ بھی ذرا سنوی دے گا شمالی ریاستوں سے ملی ہے جہاں پر کیا ہے گربت ہے جہالت ہے اور اسی لئے موڈی اپنے جھوٹے بھاشن سے ڈرامے بازیوں سے شمالی ریاستوں میں رہنے والے بیچارے معصوم غریب ہندوستانیوں کو آسانی سے بے وقب بنا لیتے ہیں دیتا ہوں ان کو کچھ بھی نہیں ہے ایسا بھاشن بس بولتا ہے ان کے جو مذہبی جذبات ہیں ان کو بھارتا ہے اور پھر اسے ووٹ میں بدل کر کامیاب ہو جاتا ہے اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ کہ خالی یہاں سے کامیاب ہو کر یہ ہندوستان کے سیکولر آئین کو نہیں بدل سکتا اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ بی جے پی جنوبی ریاستوں سے بھی کامیابی حاصل کرے اور بھارتی لوگ سبا میں اتنی اکثریت حاصل کر لے کہ بھارت کے سیکولر آئین کو ہندوزم کے آئین میں بدل سکے اس لیے اس بار موڈی کی نظریں جنوبی ریاستوں پر لگی ہوئی ہیں جہاں کاروبار ہے بزنس ترقی کرتے ہوئی میشت ہے جہاں کے باشندوں کی فیکس آمدنی باقی ریاستوں سے بہت زیادہ ہے اب اسی لیے نریندر موڈی کی رال ٹپک رہی ہے وہ ان ریاستوں کو کابو کرنا چاہتے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کے باسی ایجوکیٹڈ ہیں پڑے لکھے ہیں باشاور ہیں وہ موڈی کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آنے والے جنوبی اور شمالی ہندوستان کی یہ تقسیم اتنی کلیر ہو گئی ہے اتنی واضح ہو گئی ہے کہ اب اس کی وجہ سے ہندوستان کے ٹوٹنے کا خطرہ بھی پیدا ہو چکا ہے اور یہ بات عالمی جریدے بلوم بک نے اپنے تجزیہ میں کہی ہے جی تو آپ نے کلیپ دیکھا یہ تقریباً ایک مہینہ پرانا میرا پروگرام ہے اور بھارت میں انتخابات کے نتائج اب آپ دیکھ رہے ہیں آنا شروع ہو گئے ہیں لیکن میں نے پروگرام میں آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو موڈی کا انحصار ہے وہ صرف اور صرف جھوٹ پر تھا جھوٹ کا جو منجن ہے جھوٹ کا جو چورن ہے وہ زیادہ دیر نہیں بیچا جا سکتا اور ایک مہینہ پہلے میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی اور یہ چیز بھی ریکارڈ پر ہے کہ موڈی کے حوالے سے میں نے بار بار آپ کے ساتھ ایسی خبریں شیئر کی جو پوری سچ ثابت ہوئی ہیں اب الیکشن میں آپ دیکھ لیں انتخابات میں نے بی جے پی ہے اور موڈی مسلسلے دعویٰ کرتے رہے کہ اب کی بار چار سو بار لیکن پھر میں نے کہا تھا نا کہ اب کی بار سنبھالو اپنا گھر بار تو بھارتی انتخابات میں وہی ہوا موڈی اور اتحادیوں کی جو حکومت ہے جس نے پچھلے انتخابات میں آپ کو یاد ہوگا تقریباً ساڑھے تین سو کے قریب سیٹیں نشستیں جیتی تھی اب تین سے بھی نیچے آگئے ہیں اور یہ جو بھارتی آئین کو بدلنے بھارت کو سیکلر کی بجائے ہندو ریاست بنانے کا جو خواب ہے وہ بھی چکنا چور ہو گیا ہے اب یہ لنگڑی سی حکومت ہے ان کی اور اگر اپنی مدد پوری کر لے گی لنگڑی حکومت تو بڑی بات ہوگی ونہ میرے خیال سے اندازہ تو لگانا مشکل نہیں ہے کہ چار دن کی چاندنی والا حال ہوگا موڈی جی کا اس بار میں یہ کہتی ہوں کہ چائے کا جو ڈھابا چھوڑا تھا نا یہ موڈی صاحب نے سیاست کرنے کے لیے سیاست کا بیوپار یہ جو نے شروع کیا تھا وہ جو ڈھابا ہے اس کو کپڑا شپڑا مار لیں موڈی جی کیونکہ یہاں سے چھٹی ہوئی نا تو پھر ڈال دے لیا تو پھر آپ نے چلانے ہیں تو پھر آپ نے اس انتخابات میں اپنا میرے خیال سے جو کپڑا کیے وہ تو آپ نے کیا یہ لیکن ساتھ ساتھ بھارتی ٹائکونز اٹھوکیاب کا بڑے قریبی دوست تھے جن کو اپنے نوازہ بھی تھا ان کو اس دب آپ لے ڈوبے ہیں کیا ڈانی کیا امبانی سب کو عرب و خرموں کے ٹیکے لگوائیں موڈی جی نے انتخابات میں بڑا گم و غصے کا بیٹھ کے اظہار بھی کر رہے گا آپ کو گالیاں بھی نکال رہے ہوں گے حاضر آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد بریک کے بعد میرے ساتھ موجود ہوگی محمد علی دورانی ساتھ ویلکم بیک ناظرین ملکی سیاسی صورتحال کیس پہ بات کرنے کے لئے سینے سیاستدار محمد علی دورانی ساتھ موجود ہیں دورانی ساتھ سیاست میں بات تو کرتے ہیں سینے سیاستدار بھی ہیں لیکن اکثر پریڈکشنز بھی ایسی دے جاتے ہیں جو کہ صحیح ثابت ہو جاتی ہیں دورانی ساتھ مجھے یاد ہے کہ آپ نے بڑی کوشش کی تھی مفامت کی لیکن وہ کوشش رنگ نہیں لا سکی تھی ابھی بھی اکثر ہمیں ڈیل کی خبریں سنائی دیتی ہیں لیکن یہ بات بنتی دکھائی نہیں دیتی ہے اب کل بھی میرے پروگرام میں ایک نونلی سے بھی مہمان موجود تھے اور پی ٹی آئی سے بھی تو بحث یہی چل رہی تھی کہ جی بیٹھنا ہے ایک ساتھ نہیں بیٹھنا ہے جن کے ساتھ وہ بیٹھنا چاہتے ہیں وہاں سے جواب یہ ہے کہ وہ سیاسی لوگ کے ساتھ بیٹھیں لیکن سیاسی لوگ جو ہیں وہ آپ اس میں بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں تو پھر یہ معاملت آگے بڑھیں گے کیسے دب ایک ساتھ بیٹھیں گے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بلکل صحیح سوال ہے کہ اگر آپ اس میں بیٹھیں گے ہی نہیں تو کیسے بات چیت ہوگی اب میں آپ کچھ جو ملک کے اندر میں تو ہمیشہ سے سیافتانوں کو یہی کہہ رہا ہوں کہ جی مفاہمت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں اور مفاہمت آپ کو کرنی چاہیے اور سیاستانوں کو کرنی چاہیے دوسرے لوگوں کو گسیٹ کے بیچ میں نال آئے اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت عدالتوں کے فیصلے جو ہیں ان کی وجہ سے محول میں موجود ٹکراؤں کم ہو رہے ہیں اور اب آپ کہیں گے جی اس سے تو بظاہر تو ٹکراؤں بڑھا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عدالتوں کے فیصلے آ رہے ہیں اس سے ٹکراؤں کم ہو رہے ہیں اور اگر اسی طرف فیصلے کرتی رہی ہیں عدالتیں تو بہت جلد حکومت جو ہے وہ مزارکرات کے میز پر آنے کے لیے تیار ہو جائے اور یہ ایک ہے جس کو بیندل اقوامی طور پر ارشیپٹ کیا جاتا ہے کہ جب انصاف دیا جائے تو اس سے مفاہمت نہیں اور جب انصافی دی جائے تو اس سے ٹکراؤں ہونی چاہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے عمل کے دوران نانصافی نے اپنے آپ کو پڑھایا اور اس کے نتیجے میں ٹکراؤں پڑھا ہم کہتے رہے کہ مفاہمت ہونی چاہیے ہم کہتے رہے کہ مفاہمت کرنی پڑے گی کرنی چاہیے ملک کے مفاد میں کرنی چاہیے لیکن ٹکراؤں بڑھتا گیا لیکن اب عدالتوں کی طرف سے انصاف پر مبنی فیصلے آنے کے بعد حکومت کا محکومت کا معلان اب مذاکرات کی طرف جائے گا اور پڑھے گا اچھا جو عدالتوں سے فیصلے آ رہے ہیں جس کی آپ نے بات کی تو یہ دیکھا ہے دورانی صاحب کے جب فیصلہ آتا ہے کبھی کسی کے حق میں یہ صاحبی ہیں جو فیصلے آ رہے ہیں تو اس پہ بڑی تعریفیں کی جاتی ہیں جج صاحبان کی بھی اور جی بڑا میرٹ پر اور ہے لیکن وہی جج کبھی اگر آپ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے فیصلہ آتا ہے تو اس جج پہ تب سوشل میڈیا پر ٹرولنگ ہو رہی ہوتی ہے جب آپ کے حق میں آ جاتا تب بھی اس جج کی تعریف نہیں کی جاری ہوتی ہے فیصلوں کو ججز کی ذات کے ساتھ کیوں جوڑ دیا جاتا ہے یہ ایک جو سلسلہ چل نکلا ہے یہ خدا نہ خواستہ کہاں جا کے رکے گا آپ کو تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر کہ ججز پر ان کی فیملیز پر جو ان کی کردار کشی شروع کر دی جاتی ہے بیلو دی بیلٹ گفتگو الزام مات بہتانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یہ پیغام کیا جاتا ہے ہمارے ہاں سے انٹرنیشنلی باقی دنیا میں یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جب آپ فیملیز تک اور ذات تک پہنچ جاتے ہیں لیکن یہ بات پوری دنیا میں اسٹیبلیشٹ ہے کہ ججزوں کے فیصلوں کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں اور جو جو اگریفٹ پارٹ جس کے خلاف فیصلہ آتا ہے اس نے کچھ تو کرنا ہے دنیا سب آپ نے بڑی اچھی بات کی فیصلوں پر اعتراضات یہ صرف فیصلے کی حد تک ہونے چاہیے ذاتیات تک تو نہیں جانے چاہیے حد تک جانا وہ ایک ہلکہ پن ہوتا ہے اور ہلکہ بھی لیکن اختیار جب بھی ڈسٹورشن کرتا ہے اختیار اگر وہ ڈسٹورشن کی طرف جائے گا تو اس سے نفرت پیدا ہوگی اور اسے اب میں اس وقت یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر عدالتیں جو ہیں وہ انڈر ڈاکس کو کمزور لوگوں کو وہ دے گی فسیلیٹیشن دے گی تو اس سے ان کی اگر عدالتیں جو ہے وہ طاقتور کے آگے چھکتی جائیں گی مطلب جو اختیار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے مقدمات تو یوں چلتا چلتا ہی جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور جو اختیار سے بہت ہوتے ہیں ان کے کھڑے کھڑے ان پہ مقدمات بننے شروع ہو جاتے ہیں تو اگر اختیار سے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو عدالتوں کی طرف سے ریلیف ملنا شروع ہو جائے تو اس سے عدالتوں کی عزت اور ملک کے محول کے اندر ایک ٹھنڈرک اور ایک پیٹری کا وہ علامتیں پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اس وقت ہو رہی ہیں ہم ہم ٹھیک ہے اچھا آپ ذرا آگے چلتے ہیں دورانی صاحب یہ وزیراعظم صاحب کا دورہ چین اس کے حوالے سے بھی بڑی چہم و گوئیاں ہو رہی ہیں اور میں دوبارہ اپنا سوال دھوراؤں گی کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی بھی معاملہ جو کہ ملکی مفاد سے جڑا ہوتا ہے جس میں ملک کا فائدہ ہوتا ہے فورڈ ایسیمپل اگر کہیں سے بڑے گا تو ہی معاشرستہ کام آئے گا سیاسی استحقام الیکشن کے بعد ایکسپیکٹڈ تھا لیکن وہ ابھی بھی جہاں تک معاملہ جا رہے ہیں ابھی تک کسی بحیثیں باہر نہیں آرے فورٹی فائی فورٹی سیون ہم اسے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں تو معاشرستہ کام کے لئے بہرحال سٹنگ گورنمنٹ کوششیں کر رہی ہیں وزیراعظم کوششیں کر رہے ہیں عسکری کی عادت بھی آپ دیکھ لیں سائی ایف سی کا آپ کے سامنے ہے لیکن ہمارے ہاں جو ہمارے اپنے لوگ ہیں وہ انویسمنٹ کو لے کے بھی اتنا پروپاگینڈا جو کر رہے ہوتے ہیں خاص طور پر سوشل میڈیا پر یا اون مین سٹریم میڈیا پر بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا نہ خاصہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انویسمنٹ نہ آئے مطلب یہ ملک کے اندر بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کیوں ہو رہی ہوتی ہیں یہ جہاں تک سوال ہے ملک کی معیشت اگر اچھی ہوگی تو آپ کا بھی فائدہ ہے میرا بھی فائدہ ہے آپ کا بھی فائدہ ہے ملک کی معیشت اگر اچھی ہوگی تو اپوزیشن کا بھی فائدہ ہے حکومت کا بھی فائدہ ہے آج کی اپوزیشن کل کی حکومت ہوگی ہے لہٰذا یہ تو بڑی ہی ایک نامناسب بات ہے کہ معیشت جیسے ایسا ہی ایف سی کام کر رہی ہے ہم کہتے ہیں کہ کوئی راستہ بنے اور آگے بڑے کوئی چیز ہوگی اب لیکن اب میں آپ کو اس کا ایک مختلف پولیٹیکل ایکل بتاؤں جیسے وزیر آزم احترم کا جو چائنہ کا وزیٹ ہے میرا اس کے بارے میں ایک اسیسمنٹ ہے کہ اس کے بعد ہاں ملک میں مذاقرات راستے مزید کھلیں گے میرا یہ بھی خیال ہے کہ وزیر آزم جتنے دوست ممالک کا دورہ کریں گے اس کی واقسی کے اوپر مفاہمت کی مزید انہیں ضرورت محسوس ہوگی کیونکہ اس وقت پاکستان کے دنیا میں جتنے بھی دوست ہیں اور وہ سب لوگ اور بہت سے لوگ ہیں جیسے اب چائنہ ہے چائنہ تو آخری حد تک چاہے گا کہ جی پاکستان کی معیشت بہال ہو اور پاکستان اپنے پاؤں پہ نہیں بلکہ اپنے پاؤں سے ہو جاؤ کے کھڑا ہو اب اس کے لیے جو پاکستان کے تقاضے ہوں گے وہ چائنہ کی طرف سے ضرور اس کے اوپر اسرار ہوگا چائنہ کی طرف سے ہمیشہ ہمیں کہا گیا ہے اور میں خود اس کا ویٹنس ہوں کہ بھی آپ ٹکراؤ کے بجائے آپ اپنی معیشت کو سنبھالنے کے راستے نکالیں تمام تر نفرتوں کے باوجود آپ کا فوکس جو ہے وہ اپنی معیشت میں ہونا چاہیے لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر آزم کی چائنہ سے واپسی کے پاس کتنی بھی اچیومنٹس ہوں گی اس میں ایک اور اضافہ ہو جائے گا اگر وہ آ کر مفامت کی بات کو آگے بڑھائیں گے تو مفامت کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اب یہ دیکھ رہا ہے نون لکھ کی جانب سے جو بھی گیسٹ ہمارے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ بیٹھنے کے لئے تیار ہیں لیکن پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے اب کل بھی میرے پروگرام میں آن عباس صاحب تھے اور یہاں سے نون لکھ کے ایک مہمان موجود تھے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ناصر بٹ صاحب تھے ہاں میرے ذہن سے نکلے ناصر بٹ صاحب تھے اور سینیٹر ناصر بٹ صاحب سینیٹر آن عباس صاحب اب سینیٹر آن عباس صاحب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کی حکومت کو مانتے ہی نہیں ہیں ہم آپ سے کیا بات کریں گے آپ لوگ کی سٹینڈنگ کیا ہے مطلب وہی موکف تو اب یہ اگر ون سائیڈڈ تو نہیں ہوگا تالی تو دو حد سے بچتی ہے آپ کہہ رہے ہیں شباز شریف صاحب واپس آئیں تو آ کے بات کریں مفامت کی وہ مفامت کی کر بات کرتے ہیں ادھر سے پی ٹی آئے کہے کہ ہم نے تو آپ کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے تو پھر معاملہ کیسے آگے بڑھتا دیکھتے ہیں ہم یہ تو ڈیڈ لوگ برقرار رہے گا دیکھیں بات یہ ہوتی ہے معاملات جو آگے بڑھانے ہوتے ہیں وہ اپوزیشن نہیں بڑھانے ہوتے وہ حکومت نے بڑھانے ہوتے اچھا گیا تو آپ مجھے بتائیں آپ نے کیا دیکھا اپنی آنکھوں دیکھا حال ذرا بتا دیں آپ سے بہتر کو سمجھ سکتے ہیں جی جی میں نے اپنا آنکھوں دیکھا حال یہ دیکھا کہ جنہیں یقین تھا کہ انہوں نے اقتدار میں آنا ہے ہاں موجود انہوں نے کسی قسم کی پیش رست نہیں کی مفامت کو آگے بڑھانے ٹھیک ہے ملکہ ٹیٹ بانت رہا ہے ٹھیک ہے کی پی ڈی ایم کو یقین تھا کہ ہم نے اقتدار میں آنا ہے اس لیے اسی قسم کی مفامت کی کسی تجویز کو بھی انہوں نے میں نے انہیں کہا جی کہ آپ اس وقت اعلان کر دیں کہ جو بھی منتقب ہوئے گا ہم سب مل کے حکومت بنائیں گے وہ یہاں تک نہیں کہا سکے آج کا میں آپ کو بتاؤں کہ کیا معنی ہے کہ آج اگر حکومت کچھ آگے پڑھ کے دو چار اقدام اٹھا دیتی ہے آج موقعوں کے بارے میں جیسا کہ کون سے اقدامات مہا مقت میں ختم نہیں کر سکتے ہم ہم آپ نے تو کروا لیے ہم اب یہ ہے کہ اسی طرح آپ بہت سے ایسے اقدامات اور میں آپ کو یہ بتاؤں جتنے بھی آپ دورے کریں گے باہر سے ہم ہاں آپ آئی ایم ایف سے مذاکرات کے لیے جائیں گے وہ بھی یہی کہیں گے ہم اگر آپ سعودی عرب چائیں گے وہ بھی یہی کہیں گے اگر آپ چائنا جائیں گے وہ بھی آپ کو یہی کہیں گے ٹھیک ہے کیا فہادی چلینا ابھی صلاح کر کے ملک کو آگے بڑھانے کے راستہ تو دورانی صاحب چلے تب آپ پرانی بات کریں نا پی ڈی ایم کا اتحاد بنا تھا جب انہوں نے سولہ مہینے حکومت کی تھی تب آپ نے تب اپنا خودے کا حال یہ بتایا ہے کہ یہ لوگ مفاہمت کے موڑ میں نہیں تھے جو حکومت میں تھے اب کی اگر ہم بات کریں اب انتخابات کے بعد ہی جو حکومت بنی ہے اب بھی یہ مفاہمت نہیں چاہتے ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ ہم بیٹھنا چاہتے ہیں مفاہمت کے لیے تو ایکٹ کرنا پڑتا ہے یعنی آپ کی بات سے میں کنکلوڈ کروں کہ وہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں گونگلو سے مٹی جھاڑنا ہی پنجابی کا ایک اور معاملہ ہے کہ پرنالہ ہوتھے ہی رہے گا ہم بات کی تو بات کی تو اور ہی تھی کہ وہ پانی جو گرتا تھا اس کو پرنالہ کہتے ہیں سر یہ بڑا سنجیدہ معاملہ دوران سب یہاں پہ تو سیریسنس کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے سنجیدگی کا اگر گونگلو سے مٹی جھاڑی جائے پرنالے والی بات آپ جو کر رہے ہیں یہ مطلب اس سے آگے بڑھنا چاہیے معاملہ دیکھیں اب اب ادالتوں نے تو گونگلوں سے مٹی کے بجائے چھلکہ اتارنا شروع کرتی ہے اب اس کے بعد جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو کسی بڑی امبائی سے بچنے کے لیے ہم 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 بجائے اس کے کہ وہ جو اس کے الیکشن کمیشن کے جو ہو ہے بینچیس کو آلٹ کو آلٹر کرنا شروع کر دیں وہ ان راستوں کو بند کرنے کی کوشش کریں جن سے کسی کو انصاف مل سکتا ہے وہ ان سیٹوں کو روکنے کی کوشش کریں جو کسی اور کہا کہ اس کے بجائے اس وقت اگر وہ giving end پہ آ جائیں گے تو they will be gaining more political strength in the public ان کو مستقبل کی زیادہ بڑی achievement ہو سکتی ہے آج کی ان کی تھوڑی سی reconciliation کی جو investment ہے وہ آگے بہت بڑا dividend دے سکتی ہے کاش کہ ہم دور تک دیکھنے کا آنکھ اور نظر پیدا کر سکتے ہیں اور میں ایک اور بات بتاؤں میں کبھی prediction نہیں کرتا میں ہمیشہ political assessment دیتا ہوں political analysis دیتا ہوں اور political way out دیتا ہوں اس وقت political way out اور democratic way out کے demand کر رہا ہے کہ حکومت دے opposition کو جس کی وجہ سے opposition اپنے آپ کو اتنا ہی بائزت محسوس کرے جتنا حکومت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں آج اگر کل کے مقدمات کو ختم کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ انصاف ہو گیا تو آج کے مقدمات کو بھی ختم کر کے انصاف ہی ہو گا اچھا مقدمات سے مجھے یاد آیا یہ جو نو مائی کا تنازع ہے اس کا آپ آگے جا کے کیا دیکھتے ہیں آپ کیونکہ پی ٹی اے والے تو ابھی بھی بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ کیا ہوا تھا آپ کیا دیکھ رہے ہیں نو مائی کے حوالے سے کہ میں تو دیکھیں میں تو وہ دیکھتا ہوں جو عدالت دیکھتی ہے اور میں وہ دیکھتا ہوں جو فیصلہ دیکھتا ہے مجھے میں آپ کو ڈے ون سے آپ کے ساتھ تو میں نے کافی پروگرامز کی ہیں اور میں نے آپ خمیشہ کہ جب کوئی اچیوزت ہوتا ہے تو وہ ملزم ہوتا ہے جب اس کو سزا جاتی ہے تو وہ مجرم ہوتا ہے جی جی جب جرم ثابت ہو جاتا ہے ایک سال سے زیادہ گزرنے کے باوجود اگر حکومت کوئی استغاسہ نہیں پیش کر سکی اگر حکومت جو ہے کسی مقدمے کو مکمل نہیں کر سکی اگر پروسیکیوشن نے سوائے بچارے جو مظلوم تھے ان سے پیسے لینے کے علاوہ کچھ نہیں کیا پولیس نے اور باقی اداروں نے تو پھر یہ ہے کہ وہ سارے مقدمات کو اپنا اس کا استغاسہ کمپلیٹ کریں جس کا کمپلیٹ ہوتا ہے اس کو سزا دیں اور جس کا وہ یہ تو دیکھیں اسی معاملہ نہیں ہے نو والا یہ تو ایک اس کا معاملہ ہے جرم کا معاملہ ہے تو جرم مدائی خود مدائی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ فوجداری مقدمات ہیں فوجداری مقدمات میں آپ اپنا استغاسہ اگر ہے تو استغاسہ لائیں استغاسہ لائیں بغیر سال تک جیلوں میں رکھنے کا کون سا قانون اور کس دنیا کے اندر یہ قانون ٹھیک ہے اچھا جیل سے مجھے یاد آیا کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئے خاصل پر یہ سوشل میڈیا ان کی ٹیم ہے اب آپ نے دیکھا یہ جو راہو فسند صاحب اور یہ جو بیریسٹر گوھر صاحب ہیں جنہوں نے بقاعدہ لا تعلقی کا اظہار کر دی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی بہت سے معاملات عزر مشوانی اور جو ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں جو باہر بیٹھ کے چلا رہے ہیں تو انہوں نے بقاعدہ لا تعلقی کا اظہار کر دی ہے کہ یہ جو سب کو چل رہا ہوتا ہے ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہماری سوچ اس سے مختلف ہے جس پر ہم دیکھ رہے تھے کہ راہو فسند صاحب اور یہ جو بیریسٹر گوھر صاحب ہیں ان کو بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے ان کے اپنے پالے ہوئے بچوں کی جانب سے جو کہ سوشل میڈیا پر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات کو بگاڑ رہے ہیں ایک تو ذرا اس پر کومنٹ کر دی ہے کہ خود اپنی پارٹی کے خلاف پارٹی کے سینز کے خلاف محاس سنبھال لیتے ہیں ان کے اپنے ہی لوگ جو کہ سوشل میڈیا پر بقاعدہ انتشار پھلاتے رہتے ہیں یہ کیا سوچ ہے دیکھیں میں نے تو ہمیشہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب کوئی پی ڈی آئی کی لوگوں نے کوئی غلط بات کی ہے کہ ہم فلان سے بات کریں گے فلان سے کریں گے میں نے ہمیشہ ان چیزوں کو کوسٹن کی اب دیکھیں سوشل میڈیا کے بارے میں میں حکومت کو بھی ہمارے اداروں کو بھی اور تمام جو قانون سازی میں ملویس لوگ ہیں ان کو اس چیز کے بارے میں وارن کرنا چاہتے ہیں کہ یہ افراد کی اور سیاست کی جنگ نہیں ہے یہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے ٹھیک ہے جی دورانی صحیح آپ کے وقت کے لیے ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد اور بریک کے بعد کراچی والوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے جساں کی مفاد کی بات کر رہے تھے دورانی صاحب تو کراچی والوں کے مفاد میں خبر ہے بہت اچھی خبر ہے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین کراچی والوں کے لیے ایک خوش خبری ہے کہ آخر حکومت کو سٹریٹ کرائمز کو ختم کرنے کا خیال آ گیا ہے بڑی دیو سے جس سیف سٹی کا ذکر ہم سنتے آ رہے تھے اس کے پہلے مرحلے کے لیے جو کام ہے وہ بقاعدہ تیز کرنے کی خبریں ہیں حکومت سندھ نے کراچی میں جو سیف سٹی منصوبہ ہے اس کے لیے ایتین عرب سے زائد کی رقم جاری بھی کر دی ہے وزیر داخلہ سندھ کا دعویٰ یہ ہے کہ جی منصوبے کا پہلا مرحلہ بارہ ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا اور دوسرے مرحلے میں کیا ہوگا جی کہ کراچی کو مکمل قبر کرنے کی پروپر کوشش کی جائے گی اچھی اور خوش آئند بات یہ ہے کہ کراچی کے بعد جو دیگر شہر ہیں ان میں بھی سیف سٹی منصوبہ شروع کرنے کے ارادے ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس پروجیک کے پہلے فیز میں تیرہ سو سمارٹ کیمرے لگائے جائیں گے اور یہ کیمرے جو ہیں ریڈ زون اور ائر پورٹ کو کوریڈور میں لگائے جائیں گے اچھا حکام کے مطابق ان تیرہ سو کیمروں میں سے ایک ہزار چوالیس نئے کیمرے ہوں گے جبکہ دو سو چھپن کیمرے اپگریڈ کیے جائیں گے اور پہلے فیز میں سیف سٹی کے تین سو پولز بھی لگائے جائیں گے اور اگر ایک سال میں یہ پہلا فیز مکمل ہو جاتا ہے تو پھر ایکین مانے کہ کراچی والوں کی جان اگر میں کوئی سکون میں آجائے گی تو غلط نہیں ہوگا ونہا اپکے سامنے کہ سٹریٹ کرمینل سے کراچی والوں کی جان بھی محفوظ نہیں ہے مال بھی محفوظ نہیں ہے اور اوپر سے ظالم درندے لوگوں سے موبائل پیسے تو چھین ہی لیتے ہیں پھر بھی گولی مار کر جان تک لے لیتے ہیں موبائل لے کے دفعہ ہو جائے نا اگرے بندے کی جان تو چھوڑ دیں جان بھی نہیں چھوڑتے گول ہی مار کے چلے جاتے ہیں اتنے ظالم ہیں یہ درندے اچھے سوالی سے جو اداد و شمار ہے اس پر اگر ہم نظر ڈالیں تو آپ کا دل کام جائے گا پچھلے سال کے اگر میں بات کروں تو سٹریٹ کرائم کے ستاسی ہزائر سے زائد واقعات ہوئے ہیں بلکل آپ نے صحیح سنا اور یہ جو وارداتیں سٹریٹ کرائم کی اس کی تبدیل کی گئی ہم نے دیکھا افسران بھی بدلتے رہے سڑکوں پر ناکے چوکیاں پھر اس کے بعد سناپ چیکنگ اور انٹی سٹریٹ کرائم سکواڈ اور شاہین فورس کو بھی میدان میں اتارا گیا لیکن کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوا اور پھر سی پی ایل سی کی جاری کردہ ریپورٹ کے مطابق سال بھر میں جو کراچی کے جو شہری ہیں ان سے تقریباً پانچ ہزار موٹر سائکلیں اسلحے کے زور پر چھینی گئیں اور باون ہزار سے زیادہ چوری ہو گئیں پھر ستائیس ہزار نو سو بارہ شہریوں سے موبائل فون چھینے یا چوری کیے گئے لیکن اب ایک امید کی کرن پیدا ہوئی کہ سیف سٹی کے منصوبے کے بعد ان کرمینلز کو لگام ڈالی جا سکے گی اس پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ ایڈیشنل آئی ڈی آسیف اعجاز شیخ صاحب موجود ہے سر آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے سر کیا یہ جو کراچی میں کیمرے لگائے جائیں گے اس منصوبے کے تحت اس سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہے کہ کتنے فیصد کمی آئے گی جرائم میں کیونکہ ابھی جو سارے عدادوں شمار ہیں پورے سال کے وہ میں نے سامنے رکھے اور آپ ظاہری بات آپ کی زیادہ نظر ہے تو کراچی والوں کی جان سکون میں آ جائے گی اس کے بعد آہ تینکیو بیری مچ جی یہ جو سیف سٹی کا پروجیکٹ ہے لانگ اویٹر تھا اور آہ تینکس ٹو سی ام صاحب اور جی یہ پیسے پر ریلیز ہو گئے ہیں اور آپ نے جہاں تک بات کی کہ یہ کرائی میں کتنی کمی آئے گی تو انشاءاللہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ یہ ففٹی پرسنٹ تو کرائیم امیجیٹلی ڈاؤن ہوگا زہری بات ہے یہ کیمرے جیسے جیسے لگنا شروع ہوں گے پورا کراچی کور ہوگا اگر آپ بات کریں تو بارہ ہزار کیمرے جو لگنے ہیں یہ کراچی کے لئے کچھ نہیں ہے لیکن یہ فرسٹ فیز ہوگا جیسے یہ کمپلیٹ ہوگا تو مجھے امید ہے کہ نائنٹی پرسنٹ کرائیم تو ڈاؤن ہو جائے گا اچھے صرف آپ یہ ویسے بڑا دعویٰ کریں کہ نائنٹی پرسنٹ کرائیم ڈاؤن ہو جائے گا عمومن یہ ہوتا ہے کہ جب اتنا بڑا دعویٰ کر دیا جاتا ہے اور وہ پرسنٹ اس سے کم رہ جاتی ہے تو پھر لوگوں کی تنقید بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کو یقین ہے کہ انشاءاللہ نوے فیصد تک کرائیم کم ہو جائے گا نوے فیصد کا مطلب اگر عام سمجھ جاتا ہے تو آلموسٹ یہ ختم ہو جائے گا کرائیم آم بلکل جی میں پلیس افسر پر پور امید ہوں کہ یہ کرائیم بتا جی کمی ہوگی باکہ نوے فیصد سے بھی زیادہ کمی ہوگی کیونکہ دیکھیں چلی بہت اچھی بات ہے اگر اتنے پور امید ہے جی سر پلیس کانٹی نہیں ہو اگر ہم یہ دیکھیں کہ کرائیم کو فائٹ کرنے کے لئے تریڈیشنل مینز سے فائٹ نہیں ہو سکتا آپ کتنی موبائلیں کھڑی کریں گے کتنے پولیس والے کھڑی کریں گے ہر اونے ہر کوچے پہ نہیں ہو سکتی ہے پولیس کھڑی ہوتی تو کرائیم کو فائٹ کرنے کے لئے صرف ٹیکنالوجی حال ہے اور یہ ٹیکنالوجی ہے سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے ٹیک ہے اچھا سی سی ٹی وی کیمرے کہ اپنے بات کی شیخ صاحب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے یہ اگر آ بھی جاتی ہے تو لیکن ہم دیکھتے کہ کئی بار جہاں پہ کیمرہ لگا ہوتا ہے وہاں سے جب سی سی ٹی وی فوٹیج آتی ہے تو وہ اتنی دھندلی اتنی بلر ہوتی ہے کہ جو مجرموں کی شکل نظر نہیں آتی ہے شناک نہیں ہو سکتی اس بار کیا اس بات کا خیال رکھا جائے گا اس پروجیکٹ میں کہ ہم دیکھتے ہیں اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ کئی جگہوں پہ کیمرہ خراب بھی نکل آتا ہے تو اس کا پھر حل نکالا جائے گا پہلے سے ہی آپ نے یہ ٹھیک بات کیا ہے کہ یہ بلرڈ فوٹی ہوتی ہے کیونکہ کیمرے کے میک ڈیفرنس ہوتا ہے یہ جو کراچھی سیف سٹی کا پروجیکٹ ہے اس میں جو ہم کیمرے لگا رہے ہیں وہ بارہ میگا پیسل کے کیمرے ہیں جو کے این پی آر ایف آر فیشل ریکنیشن اور نمبر پلیٹ ریکنیشن کے فیشل کے ساتھ ہیں ساتھ جو ہمارا کمانڈ ان کنٹرول روم بن رہا ہے وہ سٹیٹ آف ڈا آرک کمانڈ ان کنٹرول روم ہے ہماری جو پہ سکرین ہے یہاں پہ وہ تین فلورز پہ ہے ففٹی بائی اٹی فیٹ کی لارجس سکرین ان پاکستان ہے اسی بڑی سکرین پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہے ساتھ آپ نے یہ بات کی تھی کہ بلرڈ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں زہری بات ہے زہری بات تشناک پہ تشناکتی نہیں ہو سکے کہ اگر بلر ہوگا تو مجرم کی شکل نظر نہیں آئے گی دھندلی ہوگی تو اس کے لئے کتنا مشکل ہوگی ہمارے پاس جو اس میں فیچرز ہوں گے کہ اگر کوئی بھی ایسے دھندلی ہے تو اس کو ہم کلیر کر لیں گے وہ ایناس کے ساتھ وہ ہو رہا ہے تو وہ فیچرز ہے ایم فائیو وہ ایک سافٹر ہے وہ ہم انسٹال کر رہے ہیں یعنی اس سے عام اگر الفاظ میں میں سمجھنا چاہوں ناظرین بھی زہری بات ہے بڑا انٹرسٹ لے کے آپ کی بات سن رہے ہوں گے سر تو شیخ صاحب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ فیچر بتا رہے ہیں اس سے اگر بلر بھی ہوگی شکل تو وہ اس کو کلیر آپ دیکھ سکیں گے آپ کو مدد مل سکے گی بلکل اسی طرح سے ہیں کیونکہ اسی لئے آپ دیکھیں اس پہ تقریباً چار بلین ہم ریلیس کر چکے ہیں این ار ٹی سی کو 5.6 بلین کا یہ پہلا فیس کا جو پروجیکٹ ہے جس میں تیرہ سو کیمریز لگ رہے ہیں گورمنٹ کا اتنا پیسہ عمام کا ٹیکس اگر فرچ ہو رہا ہے اتنا ٹیکسز پر جو پیسہ جا رہا ہے تو اگر پچر بھی صاف نہ ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے اس لئے یہ خیال کیا گیا ہے کہ اس کی جو پچر کی ریتوریشن کے کیمریز ہائی فائی ہیں کہ وہ ایکسپینڈ ہو کے بلکل کلیر ہو جائے گی اچھے کی جو بتایا جا رہا ہے وزیر داخلہ سندھ کی جانب سے بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے شیخ صاحب کہ جی بارہ مہینے میں یہ مکمل ہو جائے گا پروجیکٹ تو بارہ مہینے سے اوپر تو ٹائم نہیں جائے گا اکثر ہی ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ ترجیح بنیادوں پر کوئی نام کیا جائے تو بارہ سے بھی پہلے ہو سکتا ہے کہ گیارہ مہینے میں ہو جائے لیکن آگے جاتا ہوا دکھائی نہ دے بہت ہی بہت ہی ہے کہ جی ہومسٹر صاحب اس میں بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں وہ خاص طور پر یہاں آئے تھے انہوں نے پوری پریزنٹیشن بریفنگز لی تھی ان کا یہی تھا کہ یہ جو پہلا فیز ہے اس کو جلدی سے جلدی بارہ مہینے کا جو ٹارکٹ ہے اس سے پہ جلدی پورا کیا جائے اور انشاءاللہ اوپر تو نہیں ہوگا کم ہی ہوگا اچھا اس کے بعد ہی بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد سیکنڈ فیس جو کہ پہلے تو بارہ مہینے والا بتا رہے ہیں اس کے بعد پھر کراچی کے جو باقی جو ایریاز ہیں دوسرے مرلے میں ان کو کور کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ دیگر شہروں تک یہ جو منصوبہ ہے اس کو شروع کرنے کے راتیں ہیں تو وہ تکھر تیسرا سٹیپ ہوگا آگے جا کے تو جو کراچی کے بعد میں ایریاز کور کیے جائیں گے ان میں کون کون سے ایریاز ہوں گے اور ابھی ترجیب بنیادوں پر کون کون سے ہوں گے کیونکہ کراچی تو بہت بڑا شہر ہے تو یہ کیا مین شہر آئیں مین جگہ کو کور کیا جائے گا یا اب پھر آگے آپ دیکھنے گلیوں میں سڑکوں پر اس طرح کی کرائمز ہوتے ہیں تو پھر سارے کراچی کو کور کرنا کس حد تک مشکل اور چیلنجنگ ہوگا آپ کے لیے پہلا فیس جو ہے یہ ریٹ زون ان ایڈ پورٹ کوریڈور ہے جس کے اندر تیرہ سو کیمرے لگ رہے ہیں سیکنڈ فیس ہے اس کے اندر ہمارے تین ہزار کیمرے ہیں اور یہ ایک ساؤنٹ زون کے باقی ایریاز کور ہوں گے اور پہ 12000 کیمرے ہوں گے اس کے اندر ایک یہ کیمرے کا نظام ہے دوسرا ہماری دوستوں کے قریب سمارٹ کارز ہوں گی ان پہ بھی کیمرے ہوں گے تیسرا موٹر سیکل کی ہنڈر موٹر سیکل رولنگ ہوگی جن کے اندر بھی کیمرے لگے ہوں گے اور پھر فٹ پیٹرولنگ کی ہوگی وہ باڈر ماؤنٹڈ کیمرے کے ساتھ ہوں گے یعنی کہ ایک تو مین کیمرہ ہیں یہ تمام چیزیں انٹر لینکڈ ہوں گی آپس میں اور کمانڈ اور کنٹرول روم میں ان کی فیڈ آ رہی ہوگی تو امید تو یہ ہے کہ کراچی کا میکسیمم ایریا 90% ایریا جو ہم نے سٹیڈی کی ہے اپنے اس میں کور ہوگا جو 10% تھوڑا بہت اندر کی گلیاں رہ جائیں گی وہ باقی بچ جائیں گی ٹھیک ہے اور سر ہی جو باقی جو گردو نوا کے علاقے ہیں اگر میں کہوں وہاں پہ یہ بقاعدہ مجرموں کا گڑ بنے ہوئے ہیں ظاہر یہ بات ہے آپ کے والی بات کہ وہ مین ایریا سے تھوڑے سے ہٹ کر ہوتے ہیں تو مجرموں کو بھی پتا ہوتے کہ جی کہاں جا کے انہوں نے جرم کرنا ہے تو وہاں کے لیے پھر کیا پلان ہوگا مطلب ان جگہوں پہ بھی کیمرہ جائیں گے اور اس میں کتنا ٹائم لگ جائے گا بلکل جائیں گے جی یہ کیونکہ ایڈز آف ٹوڈے اگر ہم باق کریں تو ہمارا جو حمد صاحب نے ٹارگٹ دیا ہے کہ بارہ ہزار کیمرے کو ہم نے تین سالے تین سال میں کمپلیٹ کرنا ہے اس کے پاس جہاں پہ فیل کیا گیا کہ کرائم زیادہ ہے تو ان ایریا کو بھی کور کر کے وہ کیمرے ایڈ آن کیے جائیں ٹھیک ہے چلے میں آخر میں جاننا چاہوں گی کہ تمام لوگ جو سن رہے ہیں اور ظاہر ہی بات ہے جو کریمینلز ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جب یہ پکڑا جائے گا کوئی اگر اس طرح کی حرکت کرتا ہوا تو اس کے لئے سزا جو ہوگی عام ناظرین کو ظاہری بات ہے پورا قانون نہیں سمجھ جاتا تو عام الفاظ میں ذرا بتا دیں کہ پھر سزا کیا ہوگی ان کی دیکھیں یہ پکڑا جائے گا وہ قانون کے مطابق ڈیفرنٹ سیکشنز آف لاؤ ہیں ظاہری بات ہے اگر کوئی مگنگ کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس کی سزا کم از کم دس سال ہے اور اس پر فائن بھی ہے اسی طرح سے وہ تیریں ہمیں اثر میں ایسا پولیس آفسر جب ہمیں پرابلم آتا ہے ایویڈنس میں جب ایویڈنسز بلکل کلیر ہوں گے فوٹیجز سامنے ہوں گے کلیر پچر ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ان کی کنوکشنز بھی بہتر ہوگی اور کم سے کم اب بتا رہے دس سل سزا سزا ضرور ہوگی انشاءاللہ تعالی جی بالکل اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اگلے پروگرام میں پیر کے روز سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نے کے بعد